ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آج تھی مری کی سڑکیں جہاں کبھی صرف دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی بیراز پڑی ہیں حکمتی کمیٹی کی جانب سے تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے لیکن عمام کی جانب سے اس سانے کا ذمہ دار مری میں موجود ہو جائے کہ اس سانے کو قرار دے کر بوائی کارٹ بری کا ٹویٹ بھی چلایا جا رہا ہے جب ایک سیزن میں بڑیر کے قرائے اور خانے کے لیے کی چیزوں کی قیمتوں میں یہ ایک سوال ہے اس سوال پر اپنے مہمان سے بات کریں گے اس سوال پر ایک نجتہ دیتے ہیں ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ایک مری کا بوائی کارٹ مری میں بیشتر دھکا دے اور کاروبار برن بازار بینات کیا سانے مری پر عمام کا یہ رتے عمل ننست ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جل ملے سوشل فیڈیا پر مری کے حمل سے کاملی بزار پڑی ہیں کیونکہ ہمیں جوائن کیا ہے راجہ ایانسر ویانس عباس صاحب نے جنرل سیکٹری ہوتیل اسوسییشن مری آپ جنہیں اب آپ کا بہت بہت شکریہ تو جل آپ سے کسکو کا آواز کرنا کہیں گے پھر اب راجہ صاحب کی طرح کن کریں گے سب سے بہت سوشلی بتائیے گا مری نے عمام کا رضے عمل انتاری صورت حالت میں کیا ہے کیونکہ تحقیقاتی کمیٹی تو اپنی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعیون کرے گی لیکن جنرلی لوگوں میں ایک سینٹیمنٹ پایا جا رہے کہ مری کے لوگ ذمہ دار ہیں اور خاص طور پر ہوتیل اسزامیہ ذمہ دار ہیں کیا رییکشن ہے مری دیکھیں جی کسی بھی شہر کا بیک آٹ آپ کو کرنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے کراچی میں کتنی لاشیں روز گرتی تھیں کہ آپ کسی محبے وطن کسی پاکستانی نے کراچی کا بیک آٹ کیا تھا نہیں کیا تھا ماضی میں چند بندوں کی وجہ سے مری کو بدنامی ہوئی لڑائی جھگڑے مار کٹائی کے واقعات آئے اس وقت بھی ایک لہر چلی تھی جس کا میں نے اکیلے مقابلہ کیا تھا اور الحمدللہ اس وقت بھی میں جید کیا تھا جن لوگوں نے بائیک آٹ کیا تھا مری مہم ان سب کو جھکنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا تھا اور پھر مری میں رونکے ہم نے بحال کی تھی تو جو بائیک آٹ کرنے والے ہیں صاحب ذہرے ان کی اپنی ایک سوچ ہے ان کا اپنا نظریہ ہے لیکن آپ کسی بھی شہر کا بائیک آٹ نہیں کر سکتے وجہ کوئی بھی ہو اس شہر میں اچھے اور برے لوگ رہتے ہیں 99% مری کی جو پاپولیشن ہے گاؤں میں وہ رہتے ہیں اور میں تو تقریباً تیرہ چودہ سال سے وہاں پہ رہ رہا ہوں انتہائی مہمال نواز ہیں انتہائی پیار کرنے والے ہیں چند افراد کی سزا اتنی پوری کمیونٹی کو اس پورے علاقے کو سات لاکھ کی عبادی کو گالیاں جو پڑ رہی ہیں اس پہ میرا دل دکھتا ہے کیونکہ میں بھی تو مری میں ہی رہتا ہوں میرا چہرہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا مری کے نوجوان بھی باہر نکلے اور جس جس کو پتا چلا اس رات وہ نکلا الحمدللہ مزید کیولیٹیز نہیں ہوئیں اور جو جو بندے اس رات نکلے جو ادارے نکلے ان کی وجہ سے کافی حد تک ہم نے لوگوں کو بچا لیا نہیں تو یہ فگر بہت اوپر جا سکتا تھا بہت ہی اوپر جا سکتا تھا یہ فگر لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچا لیا دوسری یہ بات ہے کہ جو تاخیر ہو چکی تھی جس میں محکمیں فیل ہوئے تھے یا کچھ وہ ایک جوڈیشنل انکوئری ہونی چاہیے چیف جسس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ آخر ہوا کیا اس دن مشینیں موجود تھیں یا نہیں تھیں جب میں پی آر و ہائی وے تھا میں نے دو سال پہلے تین سال پہلے دوہزار انیس بیس کا جو سرمائی سیزن ہے ایز ایک پی آر و ہائی وے میں نے اس کو لیڈ کیا تھا اور میرے دور میں تقریباً چار مہینیوں کے اندر ساڑھے بائیس فیڈ سنو فال ہوئی تھی لیکن مری ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہونے دیا تھا ہم نے ساری راہ جاگتے تھے پلان بنایا تھا موسر پلان تھا جس میں ہوتل ایڈنیسیشن ہمارے ساتھ تھی پاک آرمی ساتھ تھی سٹی ٹریفک پولیس ہمارے ساتھ تھی اور بہت سارے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو این ایچ اے کو انگیج کیا موٹر وے پولیس کو انگیج کیا تو وہ کوارڈنیشن ہم نے کی تھی جس میں ہر ویکنڈ کے اوپر تین روز سنو فال ہوتی تھی یہ برف باری کچھ بھی نہیں تھی اس سے زیادہ برفیں ہم نے دیکھی ہیں ساڑھے چار فیٹ ہم نے مری میں سنو فال دیکھی ہے اس وقت کسی کی کیورٹی نہیں ہوئی باقی سردی سے کوئی نہیں مرا یہاں پہ اتنی تھنڈ نہیں تھی کہ لوگ سردی سے مریں کاربن مانو اکسائٹ سے مریں معصوم تھے لوگ ان کو پتہ نہیں تھا لیکن تاخیر ہو چکی تھی کیونکہ آپ دیکھیں میری لائف ٹیمین میں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی گاڑیاں جار ہی تھی مری سے وہ سٹک تھی کیونکہ مری کا ایکزٹ بن ہو گیا تھا سنی بینک کے پاس کنڈنہ کے پاس میری ڈونرڈ چو کے پاس سنی بھی کی جاتی تھی ساوار اٹھانے کے پاس پھینٹنے کے دھمکیاں نہیں دی جاتی تھی تو کیا بچہ ہے یہ رویہ بطلہ کیوں نہیں گیا آپ سے روٹیل مینجمنٹ کا ریگولیٹ کیوں نہیں کی گئے کیمتے ہیں سب سے پہلے سانیہ مری ایک تیش شہدہ کی تیمیلی کے ساتھ آزارے تیزیت کرتا ہوں اور ان کے گام میں برابر کا شریف ہو جی دیکھیں مری جو آج مری کے اندر ویرانی ہے مری پائی کار کی وجہ سے میں ہم نیوز کے تھرو کمت وقت تک یہ بات بچانا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آج مری کو ٹوریسٹ کے لیے جو آپ نے مری کو سری نگر بنایا ہوا ہے ٹور پلازو سے آپ اسے کھول دیں تو آپ مری کے اندر پہلے سے زیادہ راشت دیں اب رہی بات عور چارج عور چارج جو ہمارے خلاب ایک میڈیا پروپوگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوبر میں اسے کنڈیمٹ کرتا ہوں یہ جو آپ کے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ عورتوں کے زیورات گلتی رکھ لیے گئیں گاریوں کے کامزات گلتی رکھ لیے گئیں ستر ستر اسی اسی ہزار بیاں چارج ہوئے ہیں آج بھی میں نے کچھ کمپلینیں جو لی ہیں وہ سب فیک ہیں جو ریپورٹ ہوئی ہیں وہ فیک ہیں ایک ہوتر کی کمپلین ہوئی ہے جسے تین کمروں کے عوض چالیس ہزار بیاں چارج ہوئے ہیں تو آپ ایچ کمرے پہ ڈیوائیڈ بائی کریں تو وہ بارہ تیرہ آزار کیا کمرہ بڑھتا ہے تو جس دن یہ سات جنوری بروز جمعہ کا یہ باقیہ آیا ہے جب انٹریلر میسوی کی طرف سے مری کو آخر زدہ قرار کیا گیا ہوترل اسسوشیشن نے فیلپور اپنے سیاہوں کے ریائش اور افکوارڈیشن پری کر دی یہ بات دلک ہے کہ مری کے اندر آور چارجنگ ہو رہی ہے ہم لوگ کسی ہوتیل میں اوور چارجنگ نہیں کی کمروں کے جو قرائے ہیں ان کے ریٹ بڑھائی نہیں گئے چائے کی کب ان کے ریٹ نہیں بڑھائی نہیں گئے یہ ساری باتیں پروپیگنڈہ ہیں جو رسیدیں سامنے آئی ہیں چالیس سال اندار روپے کی وہ ساری جود ہیں پیک ہیں رسیدیں جو آئی ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوریسٹ کا جو بزنس کو بھی دنیا میں آپ توریزم کو دیکھنے ڈیمانڈ سپلائی پر چلتا ہے پلین ایڈیس ایڈ پچیس تیس پرسنٹ مہنگا ہوتا ہے لیکن یہ کہنا کہ ہمارے زیورات کی تیرکھیں ستر ہزار پر نائٹ میں چارج کیا گیا ہے پچاس ہزار پر نائٹ چارج کیا گیا ہے جو رسیدیں سامنے آئی ہیں وہ فیک ہیں اس پہ کوئی کسی قسم کی پکی رسیدیں نہیں ہیں اور جب انکوائری کے لیے بندوقوں کہا گیا ہے کہ آپ آئیں تو کوئی بھی آنے کے لیے کیا نہیں مری کے خلاف منظم قسم کا پروپوگنڈا ہو رہا ہے اور آپ نے جس شخص کو بٹھایا ہوا ہے میرے ساتھ یہ سوجل ملک صاحب تو انہوں نے مری کے خلاف پروپوگنڈا کیا ہوا ہے آپ میرے کریکٹر کو دیکھیں اور سوجل ملک کے کریکٹر کو دیکھیں میں تو ہم نیوز چینل کو پاکستان کا نیشنل چینل سمجھ کے بیٹھا ہوں سوجل ملک صاحب نے تو مری کا بیٹھا ملک کیا راڈے راڈے صاحب اگر سوجل ملک صاحب اپنے خلاف دے رہے ہیں تو اس کے جواب میں رائے کے لیے آپ کو اس لیے ہم نے بلایا ہے لیکن رائے کے لیے آپ نے رائے کے لیے آپ کو بھی تو ہوتیل انتظامیات کی ہی نمائنے کے تو آپ کو بلایا ہے آپ کو شخص کو انوائیٹ کیا ہوا ہے جو مری سے تین فار کے اندر ہے جھوٹا بین کمانڈر بنے ہے وہاں پہ جنابی جھوٹا ایڈوکیٹ بنا ہوا ہے اگر کسی پر ایف آئی آر ہیں یہ سارے معاملے ہیں ہم نے ان کو بلایا ہے کہ مری میں آن بران صورتحال کیا ہے وہ آن بران صورتحال ملک صاحب نام بتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں آپ کے کرسپونڈنس وہاں پہ مجھول ہے آپ ان سے آن لائن آپ کا عدد کر رہا ہے آپ اس نے کرسپونڈنس کو وہاں پہ بلائیں کہ آپ چیک ہے چیک ہے ہم وہ صورتحال بھی سامنے لیں گے لیکن جو 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 ٹورسٹ کا معاملہ ہے یہ جو ان کی شکایات ہیں وہ کیا ہیں اور کیا ہوتیل انتظامیہ واقعی بری اس دمائے سارے معاملے پر اسمان ہمارے کورسپونڈنٹ بری ساتھ موجود ہے مری سے اسمان جی بتائیے ان سے ہم تفصیلات جانیں گے اور ہم بتائیں گے کیا واقعی یہ پروپیگنڈا سے ہوتیل انتظامیہ کے خلاف کیا جا رہا ہے یا واقعی طرح جو پیک سیزنز ہیں وہاں پر اس طرح کے معاملات یا شکایات دیکھتے میں آنی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر جو لوگ اپنے تاثرات کے اظہار کرتے ہیں وہ سارے ایکسپرینسز جو ہم سب کے سامنے گزرے ہیں ہم سب نے ایکسپرینسز کیے ہیں سوشل ملک صاحب کتل نظر اس بات کیا آپ پر جو الزامات لگا جا رہے ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں گراؤنڈ ریلیٹیز بتائیں کیا واقعی جو پیک سیزن ہے اس میں ہوتیل انتظامیہ کی جانب سے اوبر چارجنگ نہیں کی جاتی اور وہی ریٹ رکھے جاتے ہیں جو نارمل بریٹ ہوتی اور یہ صرف پروپیگنڈا ہے ہوتیل انتظامیہ کے خلاف تھوڑی سی اجازت مجھے بولنے کہ آپ موقع دیں گے کہ جی راجہ راجہ یاثر یاثر صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں ایف آئی آر میرے اوپر کس نے کرائی کس بیس کے اوپر ہوئی اس کا بیک کرونڈ شکر ہے انہوں نے خود ذکر کر دیا میں تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا پہلے ہی مری بدنام ہے انہوں نے وہ ذکر کر کے وہ چیز کھول دیا ہے کہ جو آج سے ڈیرھ سال پہلے ان کے ہوتلوں میں ہو رہا تھا اور میں نے لائف سٹریمنگ کی تھی لائف سٹریمنگ کرتے ہوئے مارڈ روڈ کے اوپر گیا تھا جب کرونا کی وبا انتہائی پیک کے اوپر تھی وہاں اس وقت بھی ان کو سارا جو ان کے ایجنٹس تھے وہ چھپ چھپ کے کمرے لگا رہے تھے وہ میری لائف سٹریمنگ میں آن ایر ہو گی اس کے دو دن کے بعد میرے اوپر ایف آئی لگا دی کہ میں ارتکل غازی ہوں میں اتنا بڑا بدماش ہوں اتنا بڑا گنڈا ہوں کہ جی پیو چوک سے میں نے آکے ان کے لوگوں کو اغواہ کیا اور ان کو لے کے گیا یہ ایک بیک گرونڈ ہے دوسری دوسری یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتل جو ہوتل انتظامیہ ہے ہوتل اسوسیشن ہے سارے ہوتل برے نہیں ہیں اچھے ہوتلوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ میرے پاس آئی ہیں جن لوگوں نے چارج نہیں کیا جن لوگوں نے ان کو کھانا بھی کھلایا ٹورس کی وہ ویڈیوز بھی میرے پاس موجود آئی ہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہر ہوتل مالک بھی چور نہیں ہے لیکن کالی بھیڑے ضرور موجود ہیں جس کا میں کہت ہوں کہ بے رحمانہ احساب کرنا چاہیے راجے صاحب سوجل ملک کی بات آپ نے سنی ہے وہ ساری ہوتل انتظامیہ کو یہ سارے ہوتلز کو ذمہ دار قرار نہیں دے رہے لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ہوتلز مہدار ہیں یا کچھ ایسے ہیں جس پر حضامات دھرے جا سکتے ہیں ہمارے صاحب راجہ یاسر صاحب موجود نہیں ہیں اب یہ کال ڈسکنیک سگنلز کی وجہ سے ہوئے یا وہ نہیں بات کنا چاہتے یہ معاملہ پھرستے ہوگا سوجل اب ہوتل انتظامیہ کا رویہ کیا ہے یا وہ اپنا موقع دینا چاہ رہے یا نہیں دینا چاہ رہے وہ تو خیر راجہ یاسر صاحب کی گھتگو سباری صاحب نے آئے صورتحال آئی سامنے اب یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے یہ معاملہ بارہا اٹھایا جاتا ہے اور یہ صرف اس پر طبعہ ہائلائٹ اس لیے ہو کیونکہ امواد کا ایک افسوس کا واقعہ سامنے آئے اس سے پہلے بھی ہم نے ٹورس کے ساتھ ریسمنٹ کے یہ واقعات دیکھے ہیں ان کی شکایات ہیں ہوتل انتظامیہ سے ریکولیٹ کیوں نہیں کی جاتی چونگلیاں براپر نہیں ہوتی اچھے اور پورے لوگ ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں ابھی آپ نے ان صاحب کا رویہ دیکھ لیا اور میرے پاس وہ لائف ٹیمنگ بھی موجود ہے اس وقت بھی موجود ہے اور ابھی آپ کی لائف کے دوران یہ مجھے دھنکھیں مل رہی ہیں عمران عباسی صاحب کی طرف سے یہ پورا میسج پڑھ لیجئے کہ تم مری میں ٹانگ رکھ کے دکھاؤ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں سچ بولنے کا یہی انجام ہے کہ یہ مافیا مجھے تنگ کرے آج سب لوگوں نے آپ کے چینل کے ثروت کے اوپر ان کا بیہیوئر دیکھ لیا کہ یہ ارساب نہیں کرنا چاہ رہے میں چیف جسس ہم پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا فضیر آدم عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا مجھے دنیا کے کسی بھی فورم میں بلائیں میرے پاس جو ایویڈنس ہیں میں دوں گا آپ کو پتہ ہے ہوتل میں انٹری کی جاتی ہے وزیٹرز کی ٹورسٹ کی انٹری کی جاتی ہے جو پولیس ریکارڈ میں بھی جاتی ہے کہ کوئی بھی پولیس افیسر یا جو مقامی پولیس ہے وہ جا کے ریکارڈ چیک کرتی ہے اگر کوئی مشروب بندہ نظر آئے اس کو نکالا جاتے ہیں ان کے شناختی کارڈ کو بھی انٹر کیا جاتا ہے وہاں پہ اچھا سجل ہمارے ساتھ رہی ہے کیا اسمان ہمارے ساتھ ہیں اسپس ٹھیک ہے ہمارے کورسپونڈنٹ خلاف پروپیکنڈا کیا جا رہا ہے ہمارے ریٹس بلکل بھی ہائی نہیں ہوتے بلکہ ہم نے تو ساتھ تاریخ کو ایڈوائز جانے میں چاری ہونے کے بعد مفتنی کمرے دیئے ہیں آپ کیا تصدیق کرتے ہیں کس موقع کی یا واقعی ہوتیل انتظامیہ سمیتا رہے ہیں جب ملکہ ملکہ ملی میں جب دیا پانیا پیش آیا اس سے فوراں بہت ہوتل اسوٹییشن کی جانے سے کافی جو ہے دریا گلی کے لوگ جو مقامی لوگ تھے ان کی جانے سے بھتے و سیاہوں کو کافی کچھ سوڑیات پرام کرنے کی کوشش کی جاتی لی کچھ لوگوں کو تو نکال کر اپنے گھروں میں لے کر گئے اور وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں پرام کی گئی اسی دن کی اپنے پوچ کا جو ہے بڑا اچھا رول تھا اور جہاں پر دیکھیں جب سانیا پیش آیا مری میں وہاں پر جہاں پر ساری تنظیم میں کام کری تھی اسی دن کی جانے سے لی کافی لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ اس سانیا میں جو ہاتھرے لوگ تھے بھرباری میں بھتے ہوئے تھے وہ ہم کی کافی مدد کرتے لے لیکن یہ ساری بات تھی ان کیزوں پر ہم جانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے یہ واقعہ تو حضرت جو گا ہے لیکن ہم نئے کسی سانیا کی طرف نہ جائیں ہم مل کر ہم سب جو ہے معاشرہ اس چیز پر ہم کٹھے ہو کر ہم کسی اور سانے کی طرف مزید سانے کی انتظار نہ کریں ہم اس سے کچھ سیکھیں اس پر جو ہے ہم ہمیں جو ہے ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بھمباری کے سنسا پر شروع ہو رہا ہے اب نوی میں چاہا جو ہے کافی ہمیں بھی دن بر کانے آتی ہیں کہ ملکہ کو سار مری کام کھول رہا ہے ہمیں آنا ہے مری کی طرف تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے اس بات یہ بلکل خیق بات ہے کیونکہ ٹوئر سپورٹ ہے اور ٹوئر اس کی ہی بہتری کے لیے ہمیں آئندہ بھی اس طرح اقتامات اٹھانے چاہیے یہ بھی بتائیے کہ مزید اگلے راستوں پر بھی نتیہ گلی کے پاس بھی اور دیگر علاقوں میں جہاں پر برپ بہت زیادہ تھی اور جہاں پر یہ شہری گاریوں میں پھنسے رہے چکتیس گھنٹے تک پھنسے رہے وہاں پر کیا صورتحال ساری کلیئر کرتی گئے یہ راستوں کو اور کیا اس پر اقتامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ اگر اس طرح کی کیونکہ بھی صورتحال اس سے نمتا جائے آجی بلکہ انتظامیاں بھی جانے سے بڑے اچھے اقتامات یہ جا رہے ہیں لیکن وہ اقتامات کچھ تو ہمیں جو مری انتظامیاں کہ ہم نے دیکھے وہ بند کمروں میں بس میٹنگ کی خواستہ کی ہے لیکن مری کے ابھی بھی دلی علاقے جو ہیں ان پر برف کے جو ہے ڈمپ لگے ہوئے ہیں دلی علاقوں میں ابھی تک بھیجلی کا بہار نہیں ہوتا تھا اگر کشمیر پاہر کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے سرکاری سکول ہے وہاں پر ارد دلیت میں بھیجلی کو بہار نہیں کیا جہر رسیہ دلی کیا آپ نے بات کیا وہاں پر کچھ تو راستے کھول دی لیکن ابھی تک ایسی علاقے لیکن اس سارے سانیہ میں مجھے جو میں نے ضرب کیا وہ انتظامیاں کی نائلی تھی اور نیسما ہائی وے کے پاس ڈیزل تب مجور نہیں تھا جس سے بھلو باری تو اتنی زیادہ ہوگی اس بان ہمارے ساتھ ہی دیکھا ہے راڑے یاسس صاحب اب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں مری کی اس پورس جو سپورٹ اس میں بہت بڑے سٹیکھولڈر زیارے بطور ہٹیل انتظامیاں آپ کی ہیں اور اس ساری صورتحال میں جو بوائی کارٹ مری کے ٹرنڈز بھی چلائے جا رہے ہیں ہٹیل انتظامیاں پر پر ازام لگا جا رہے ہیں اس میں نقصان آپ کا بھی اور جو چھوٹے گارو باری ہیں ڈیفنیٹلی ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہے اب اس نقصان سے بچنے کے لئے آپ لوگوں کے مطالبات کیا یا بطور بڑے سٹیکھولڈر آپ لوگ کیا اقدامات رکھائیں گے تاکہ آئندہ اس طرح کے پابلات نہ ہو دیکھے جیس سب سے پہلے بائی پارٹ کو ہی یہ سر ایک ملی کے اقلا اور اس کا جو بانی ہے وہ آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوئے سوجل ملی اس کے اقلا برپور کروائی کریں گے رہی بعد حکومت جنہوں نے ٹور بلازے ہمارے بند کی ہوئے اور ایک افتا ہوگی ہے کسی ہوں کو ملی میں نہیں چانے دیا جا رہ ہے کالی انشاءاللہ ایکس پریکس جو ملی کی ہے اس پہ اہلیان ملی نے اتجاج رکھ کی ہے ہم انشاءاللہ وہاں پہ ایکس پریکس بند کریں گے اور خود انشاءاللہ پروٹیسٹ کر کے حکومت پس سے اپنے سیاہوں کے لیے ملی کو کھلائیں گے اور ملکہ ایک سیاہ اسی طرح آئیں گے ہوتل انڈسٹری میں بیلکم کرے گی ہمارے کوئی آور چارج نہیں ہے ہمارے انشاءاللہ جو کسی اکادو کا اگر کسی اینڈ پہ کوئی بات جا ہوا ہے تو اس کے خلاف انشاءاللہ کروائی کریں گے لیکن میں ہم نیوز یہ چیلنج کرتا سوشل میڈیا چھوڑے آپ مین سٹیم میڈیا ٹیلی ویشن پر اخبار میں یہ خبر ریپورٹ ہوتی رہی ہے ٹورس کو تحفظات رہے ہیں ہوتل انتظامیہ کے رویے سے وہ کیسے بدلیں گے اس میں مری مالو کے ساتھ جو کیا ہے ایک شک ہے آپ کے معاملات ظاہر جو پتنے ہیں مری کے معاملے پر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان تحفظات کے ذات جی نے بہت بہت شکریہ آپ راڈ اجازت سجل ملک 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 شکریہ شکریہ سپان لی آپ ملک ملک جان جی جی فالور جو بات میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا آج آپ سب نے سن لیا ابھی لوگ دو درجن سے زیاد لوگ یہاں پہ مرے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں اور بغزے سوچا نکالا جا رہا ہے اور مجھے ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے کہ مری بیک آرڈ کا ماسٹر مائنڈ میں ہوں اور پاکستان کے نیشنل نیوز چینل کے اوپر اس شخص نے مجھے دھمکی دی ہے میرے موبائل کے اوپر ابھی بھی دھمکیاں اپنی اوریجنل پروفائل سے کر رہا ہے ان سب کا ریکارڈ میرے پاس محفوظ ہے میری اس لائف فیلم کو آج اتنا شیئر کیجئے کہ کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکے کہ حق پہ سچ پہ بولنے والا ایک بندہ پاکستان میں موجود ہے جس نے اکیلے تنہ تن تنہا اس محفیہ کو چیلنج کیا ہوا اب وہ صاحب تین ایف آئی آر میرے اوپر کرا رہے ہیں انہوں نے ذکر کیا میرے اوپر دو ایف آئی آر یں ہوئی ہیں ایک ایف آئی آر تو خارج جوگی جھوٹی تھی دوسری ایف آئی آر اس شخص نے کرا ہی جو مجھے یہاں پہ سریعام دھمکی دے کے کی ہے اب یہ بات جب کھول گئی ہے جب میں یہ لائف ٹریمنگ بند کروں گا اپنے پیجز کی میں وہ ویڈیو لگاؤں گا جس میں اس شخص اور بہت سارے ہوتیلز جن کو میں نے لائف ٹریمنگ میں بے نکاب کیا کیا تھا کیونکہ اس وقت ملکہ گسار مری میں پولیس چوکی میں کرونا پھیل گیا نیشنل بینک بند ہو گئی سیول ہسپیٹل کے بارہ اہلکاروں کے اندر کرونا ملا موتیں واقعے ہو لی تھی پھر بھی مری بند تھا کیونکہ مری پاکستان میں پہلا سیاتی مقام تھا جو کرونا کی بابا میں سب سے پہلے بند ہوا تھا اس کے باوجود مری میں کرونا کے کیسز آ رہے تھے ہم خود پریشان تھے کہ یہ کیوں ہے تن تنہا اس وقت سوڑا ملک اکیلا کھڑا ہوا پاکستان کی قوم کو بچانے کے لیے پاکستان کے عوام کو بچانے کے لیے کہیں یہ گیترنگ کر کے مری نام آگے وہ لائف آج تک موجود ہے انہوں نے جب میرے اوپر ف آئی آر کرائی انہوں نے میرے لیپ ٹاپ کابو کیا میرا موبائل فون کابو کیا مجھے دھمکی دی کہ اس لائف سویمنگ کو ڈیلیٹ کرو نہیں تو ہم تمہیں ملک دشمن بھی بنا دیں گے ہم تمہارے کوشش کرتے رہے انہوں نے پولیس والوں کو بھی کہا لیکن پولیس والوں نے بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اس وقت کے پولیس کو بھی سیلوڈ پیش کرتا ہوں سلام ہیں اس پولیس ان چارج کے اوپر سپاہی سے لے کر ایسے چوت تک جو مری تھانے میں تائنات تھا ان سب نے ان کی کوئی بھی بات نہیں مانی ان سب نے کہا کہ سوجل ملک بے قصور ہے آپ نے بے گناہ اس کو اندر رکھ ہے اس کے بعد کیا ہوا الحمدللہ میں باہر آ گیا مجھ پہ لگائے ہوا سارے الزامات غلط اور اب میں چیف جس پاکستان سے وزیر آدم عمران خان سے عثمان بزدار صاحب سے سب سے میری ہاتھ جوڑ کے اتجا ہے کہ میرے کیس کی ری انکوئری کروائی جائے میرے کیس کو دوبارہ کھولا جائے اور اس کیس میں جو جو چہرے سامنے آئے ان سب کو بے نقاب کیا جائے نہیں تو اس ملک سے انصاف ختم ہو جائے گا یہ وہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے دھمکیاں دے کے گئے ہیں میری زندگی انہوں نے اجیرن کی ہوئی ہے میرا جینا انہوں نے حرام کیا ہوا میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے میں آئی جی پنجاب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے انصاف دیا جائیں مجھے سیکیورٹی فرام کی جائیں یہ میری آواز بند کرنا چاہتے ہیں جو ہر پاکستانی کی آواز ہے یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں یہ میں لائیو آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے میرے پورے خاندان کے ساتھ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں یہ آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں میری مدد کی جائیں اور انصاف مجھے انصاف دیا جائے اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا مجھے انصاف دیا جائے اور جن لوگوں نے میرے اوپر جوٹھی ایف آئی آئی کروائی ان سب کو بے نکاب کیا جائے آپ سب لوگوں کے پاس سارے ایویڈنس موجود ہیں آپ کی پولیس فائل میں سب چیز ریکارڈ موجود ہے پورے میرے کیس میں ریکارڈ موجود ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی میرے کردار کشی کی میرے اوپر الزامات لگے مجھے ملک دشمن انہوں نے کہا مجھے بی ای لے کا ایجنٹ کہا مجھے سی ای ای اے کا کہا مجھے را کا کہا مجھے موساد کا مجھے انڈیا سے جوڑا گیا میرے ویدر سٹیشن وں کو انہوں نے راڈار سٹیشن کا خطاب دیا اتنے ظالم یہ لوگ ہیں آج آپ سب لوگوں نے ان کا چہرہ دیکھا اور ابھی بھی مجھے یہ دھمکیں دے گئے گئے تو میں پھر بھی آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے تحفظ دیا جائے اور میرے کیس کو کھولا جائے اور جو بھی ذمہ دار ہے پچیس بندے دو درجہ سے زیاد بندوں کا یہاں پہ قتل ہوا مری میں ان کا قتل ہوا یہ اس چیز کو چھوڑ چکے اس چیز کو ڈیوٹ کر رہے ہیں یہ سوچ آپ کی تبدیل کر رہے ہیں یہ اس معاملے کے اوپر آنا نہیں چاہ رہے اور مجھے انہوں نے ماسٹر مائنڈ بنا دیا میرے ہوتل ہیں یہاں پہ مری میں میرا کوئی ایک ہوتل ثابت کر دو سب کیوں ایک عام شہری ہوں ایک عام پاکستانی ہوں میں نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا میں جھکتا ہوں تو رب کے سامنے جھکتا ہوں میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں اپنے قدم کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں لیکن جب بھی کہیں بھی کسی بھی پاکستانی کو کہیں بھی بھی میری ضرورت ہوگی میں ایک محب وطن شہری بن کے اس کا ساتھ ضرور دوں گا یہی بجا ہے کہ مری میں کتنا لوگ یہاں سے مار کھا کے گئے ہیں آج تک کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی کسی ملزم کو سزا دی گئی فیملیوں کو یہاں پر مارا گیا کیا کسی کو داد رسی ہوئی نہیں ہوئی گاڑیا توڑی گئی پہلے بھی مری بیک کٹ کیا گیا تھا کیا ان اناصر کو آج تک کوئی سزا ملی نہیں ملی یہ وہ لوگ ہیں جو انتظامیہ کو بلیک میل کرتے ہیں جو افسروں کے اوپر پریشوریز ہوتے ہیں جو ایڈمنسٹریشن اندر کر دیں گے یہ ان کے چہرے ہیں جہاں پہ آرمی بھی کچھ نہ کر سکے جہاں پہ وزیر آزم کو یہ چیلنگ کریں یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو چیلنگ کریں تو میری کیا اوقات ہے میری کیا اوقات ہے میں تو ایک عام سا پاکستانی شہری ہوں جہاں پہ ملک کا وزیر آزم نہیں نوٹس لے رہا جہاں پہ آرمی کو بدنام کیا جا رہا ہے حالانکہ پاک آرمی نہ ہوتی تو یہ تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہوتی میں سیلورٹ پیش کرتا ہوں پاکستانی فوج کو جو اس مشن میں بھی نکلے پہلے بھی نکلے اور ہمیشہ اپنی ملک کے لئے نکلتے رہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جو ایک عام پاکستانی ایک عام شہری ہوں میں ہیمن رائٹس ایکٹیویٹس ہوں ٹھیک ہے اور میری کیا اوقات اس کے لئے تو میں ان کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں ملک کا وزیر اعظم کو چالنج کر رہے ہیں تو خدا کے لئے اس ملک میں انصاف کا خاتمہ نہ کرنے دیں جو بھی یہاں پہ حق پہ بولا ہے ہمیشہ اس کی آواز کو دبایا گیا ہے اس کو ٹرچر کیا گیا ہے اور آخر میں اس کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا تو میں اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں اپنے فین سے کرتا ہوں فالور سے کرتا ہوں کہ آج آپ سب لوگوں نے ان کے مقروح چہرے دیکھ لیے کہ جو نیشنل نیوز چینل کے اوپر آ کے دھنکیاں دیکھے گئے ہیں تو اس لائف ٹیمیں کو شیئر کر دیجئے گا اور مجھے انصاف نظر نہیں آرہا چیف جسٹر صاحب پاکستان خدا کے لیے کتنے بیگ انہاں مر گئے ہیں کتنی زبانیں یہاں پہ خطب خاموش کر دی گئی ہیں جو حق پہ چلتی ہیں میرا ٹیسٹ کیس ہے انہوں نے مجھے دھمکی دیئے آن ایئر اور آپ کے سامنے ٹیسٹ کیس ہے کہ یہاں پہ دو درجہ سے زیاد لوگ مرے ہیں جو جو اس میں ملوث ہے اس کا احساب کریں بے رحم احساب کریں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں کوئی مشکل نہیں ہے ان ہوتلوں کے ریجسٹر چیک کیجئے وہاں پہ شناتی کارڈ بھی لکھے ہوں گے سب لوگوں کے ایڈریس بھی لکھے ہوں گے گاڑی کا نمبر بھی لکھا ہوگا پورے مری کا ریکارڈ اٹھوائیں ان سب ہوتل والدوں کے اسوسیشن جو بھی ہے یہاں پہ دو اسوسیشن ہیں ایک نہیں ہے دو ہیں تو ان کے ریکارڈ نکالیں ان کے ریکارڈوں کو اپنی تحویل میلے سرکاری جنسیز کے ذریعے اداروں کے ذریعے وہاں سے لوگوں کو بلائیں وہ لوگ آپ کو چک چکے کہیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی گئی ہے بہت آسان ہے گاڑی کا نمبر بھی انٹرک کرتے ہیں ان کا موبائل نمبر بھی انٹرک کرتے ہیں ان کے شناتی کارڈ کے بغیر کمرہ دیتے نہیں ہیں ان کے پاس ریجسٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ سارے ریجسٹر غیب کر دیں یہ سارے ثبوت مٹا دیں جلدی سے ایکشن لیجئے تھینکیو جی اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار